بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضرِ خدمت ہوں آپ اس مسئلے کو بالکل اخیر تک غور سے سننے کی کوشش کریں گے مسئلہ یہ تھا کہ کیا آستین وغیرہ چاہا کر یا پینٹ اور بائجامے کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر کسی نے آستین کو موڑ کے نماز پڑھی یا پینٹ اور بائجامے کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز ادا کر لیا تو پھر اس کی نماز کا حکم کیا ہے اور ایسے کپڑے پہننے کے تعلق سے احادیث میں کیا وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو پہنتے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں امید ہے آپ اس سوال کو سمجھ چکے ہوں گے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے میں اس تعلق سے جو احادیث میں ٹخنے کی نیچے کپڑے پہننے کے تعلق سے وعیدیں آئی ہوئی ہیں میں ان احادیث میں سے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں بخاری شریف جلد دوم جلد دوم صفحہ نمبر آٹھ سو ساٹھ میں ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص از راہ تکبر یعنی تکبر کے طور پہ گھمنڈ کے طور پہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ ایسے شخص کی جانب اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا حدیث میں یہ لفظ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بھی کپڑا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے لٹک جاتا ہے اور یا رسول اللہ جب تک میں خود اس کپڑے کو اٹھانا لوں تب تک وہ اوپر نہیں آتا یا جب تک میں اسے اپنے خیال سے اٹھاؤنا سیدھا نہ کروں تب تک وہ سیدھا نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق تیرا کپڑا جو ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے وہ تکبر کے طور پہ نہیں ہے بلکہ سائز لمبی ہونے کی وجہ سے یا جسامت کی وجہ سے لیکن تکبر کے طور پہ نہیں ہے تو ناظرین اکرام اس حدیث سے یہ بات بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ جو حدیث میں ٹخنے کے نیچے کپڑے پہننے کے تعلق سے وعیدہ آئی ہوئی ہے یہ ان اشخاص کے لئے ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو تکبر کے طور پہ اپنے ٹخنے کو اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکاتے ہیں اور دوسری حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے جتنا بھی کپڑا لٹکے گا وہ حصہ جسم کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں ہے وہ جہنم میں ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے یہ اس وقت ہے جبکہ وہ تکبر کے طور پہ ہو اور گھمند کے طور پہ ہو اور اگر سائز کے لمبی ہونے کی وجہ سے ہو کہ سائز لمبی ہے نیچے چلا جا رہا ہے تو یہ حکم اور یہ وعید اس شخص کے لئے نہیں ہے جس کی سائز لمبی ہو ٹخنے تک سے یا نیچے تک ہو پینٹ یا پائجامے کی سائز لمبی ہو تو یہ حکم اس شخص کے لئے نہیں ہے بلکہ جو تکبر کے طور پہ لٹکاتا ہو ایسے شخص کے لئے ہے اب آئیے چلتے ہیں مسئلے کی جانب کہ کیا اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹک رہا ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو ناظرین اکرام اگر وہ تکبر کے طور پہ نہیں بلکہ سائز کے لمبی ہونے کی وجہ سے اگر پائجامہ یا پینٹ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے اور وہ تکبر کے طور پہ نہ ہو بلکہ سائز لمبی ہونے کی وجہ سے ہو تو یہ مکروح تنزیحی خلاف اولا ہے لیکن اگر جو ٹخنے سے نیچے ابھی کپڑا لٹک رہا تھا اور اس کپڑے کو اس نے فالڈ کر لیا اس نے نیچے سے موڑ لیا وہ تکبر کے طور پہ نہیں تھا لیکن اس نے کیا کیا دیکھا کہ میرا پینٹ جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہے ٹخنے سے یا پائجامہ میرا نیچے لٹک رہا ہے تو اس نے نیچے سے فالڈ کر لیا تو اگر اس نے نیچے سے فالڈ کر لیا تو وہ خلاف اولا اور مکروح تنزیحی سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا اور لوگ عموماً تو عموماً طور پہ عادتاً ایسا کپڑا نہیں پہنتے ہیں تو فالڈ کرنا یہ خلاف موطاد ہوا عادت کے خلاف یہ کام ہوا اور جو کام عادت کے خلاف ہے یا جو کپڑا عموماً عادت کے خلاف ہے اور اسے پہن کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو نماز مکروح تحریمی ہوگی ناظرین میں اس کو اور تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس نے جو کپڑا جو کپڑا اس کا نیچے لٹک رہا تھا وہ کپڑا اس نے جو لٹکایا تھا سائز لمبی ہونے کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے نہیں لیکن اس نے کیا کیا فالڈ کر کے اسے اوپر کر دیا اب جب فالڈ کر کے اوپر کر دیا تو وہ خلاف اولا سے بچنے کے لیے اس نے مکروح تحریمی کر دیا اور مکروح تنظیحی یہ کم ہے اور مکروح تحریمی یہ اشد ہے بہت زیادہ ہے اس لیے اس نے خلاف اولا سے بچنے کے لیے اس نے مکروح تحریمی کا کام کیا پینٹ کو موڑ کر کے اور پایجامے کو فولڈ کر کے اس لئے ناظرین اگر آپ دیکھیں یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ پایجامے یا پینٹ کی سائز اگر لمبی ہو تو آپ اسے نیچے سے فولڈ نہ کریں اسے آپ موڑے ہی نہیں کیونکہ آپ نے جو پہنا ہے یا تو سائز لمبی ہونے کی وجہ سے یا تو پھر نیچے گھسک جانے کی وجہ سے لیکن آپ نے تکبر کے طور پر ایسا نہیں کیا ہے جب تکبر کے طور پر آپ نے گھمنڈ کے طور پر کیا ہے تو آپ کے نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے نیچے سے موڑ دیا تو پھر آپ نے مکروح تحریمی کر دیا ایسا موڑنا مکروح تحریمی ہے ناظرین دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آستین موڑ کر کے آستین موڑ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو محترم ناظرین اگر نماز میں آستین آدھی کلائی سے زیادہ شرحا دیا آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین کو اوپر کر دیا تو پھر یہ جو نماز ہوگی وہ نماز مکروح تحریمی ہوگی اور آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ کچھ اہل حدیث ہو چاہے وہ دیابنا ہو چاہے وہ وہابیہ حضرات ہو آپ انہیں نماز پڑھتے دیکھیں بلکل آستین کو مور دیتے ہیں بٹن بلکل کھلا ہوا رہتا ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو بلکل فیلا دیتے ہیں اور بغیر ٹوپی کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں آپ اگر انہیں دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار ہو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی نمازی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے وہ نماز عدا کر رہا ہے اس لیے ناظرین آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آستین وغیرہ کے بٹن کو بند کر لیں آستین سیدھی کر لیں اگر گلے کی بٹن جو ہے وہ کھلی ہوئی ہو تو آپ بٹن بھی لگا دیں اور نیچے پائجاما یا شپینٹ کو آپ کبھی بھی فالڈ نہ کریں اگر لمبی ہے سائز لمبی ہونے کی وجہ سے اگر ٹفنس ہی نیچے لڑک رہا ہے تو آپ اسی حالت میں اسے چھوڑ دیں نماز پڑھ لیں خلاف اولا ہوگی مگر نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی لیکن اگر آپ نے اسے موڑ لیا تو پھر یہ نماز مکروحے تحریمی ہو جائے گی ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ بلکل صاف طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے لیکن اگر پھر بھی کہیں کنفیوزن ہو کہیں شک کو شبہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آپ ہمیں اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے اس شک کو اور آپ کے اس شبہ کو میں دور کر سکوں السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ